اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست گیسٹ موجود ہیں نوید شاہ صاحب ڈرڈ باکس سے نوید بھئی کیسے ہیں؟ میں کیسے ہیں؟ نوید بھئی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ریل سٹیٹ میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پرفارم کرتے ہوئے؟ مجھے ریل سٹیٹ کے ساتھ جو میری محبت شکو ہوئی تھی وہ تو ہوئی تھی کوئی دو ہزار دس میں ماشاءاللہ اور جو پہ میں اس کو جوائن کیا وہ میں جوائن کیا ہے کتن سکسٹین سکسٹین میں جا رہا ہے؟ اچھا سکسٹین میں جا رہا ہے؟ چھ سال تھنک آبر میں لگا دی ہے؟ نہیں نہیں وہ ہوا یہ تھا کہ اچھا نگا تھا اس وقت ہماریل سٹیٹ کوئی سیونگ سکیمی تھی وہ اس میں انیسمنٹ کی لیے چاہیے کسی پلوٹ کے اندر اور پھر ہوا یہ تھا کہ وہ پیسے ہم نے نکالے ہم نے کہا کہ نہیں بیشنا ہے اس کو نو سے بیچا اور کوئی ایک انٹرنیشنٹوک کا پلانگ منا تھا دوستوں کے ساتھ تو پھر ہم گھومنے چاہے گے تو پتہ یہ چاہا ہے کہ جو پلوٹ لیا تھا میں دس لاکھے کا آرٹس یا دس لاکھے کا پلوٹ تھا وہ اسی قیمت جو ہے وہ پچاس ساٹھ لاکھ پر بار میں گئی تھی تو پھر احساس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی کی تھی کہ یہ سائز پٹھے ہوا اچھی طریقے سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو سیف کر لیے ٹھیک ہے اچھا آپ نے اپنی کمپنی کا نام رکھا ریڈ باکس مطلب یہ آئیڈیا کیسے جنریٹ ہوا کیسے ڈرائیو ہوا اور ریڈ باکس کوئی کامن نام نہیں ہے کہ جس طرح کہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں اچھا آپ نے اس میں ایسا ہوا تھا کہ ایک تو یہ کہ میرا مارکٹنگ کا بیکگراؤنڈ ہے تو مارکٹیر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ مختلف کام کریں تاکہ لوگ اس کو نوٹس کریں تو ریڈ باکس کا نام جو ہوتا ہے وہ ڈرائیوی ایسے کیا تھا کہ ہم نے جب میں آیا تھا اس فیلم میں تو مجھے یہ لگا کہ میں ایکچولی بلی کرتا تھا ایجنسیز میں مارٹنیشنل کام کے ساتھ کام کر رہے ہوتے تھے جو ریڈ سیٹ میں آیا تو مجھے لگتا تھا کہ میں کوشش بہت ہی نیچے چلا گیا ہوں اپنی اس کام پر جو میں کر رہا ہوتا ہوں اس زمانے میں تو میں نے پھر اس کو ایسپلور کیا اور ہم نے ایک جدو جہن کی کہ ہم یہاں پر کچھ ریولیشن لے کی آئیں گے اس کے لئے جو ہم نے پلان اس وقت کیا تھا پیٹھ کے وہ پھر ہم نے اس کے ہماری ہر چیز سے کہ ہمارے ہمارے سسٹمز کیا ہوں گے انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی ہم کس طرح سے کام کریں گے لوگ پچھ کیسے کریں گے کس موڈلز پر جائیں گے کام کرنے کے لیے سو اس میں بہت ہم نے ریڈ سرومک کی تھی ریڈ باکس کا جو نام تھا ہم نے یہ اس طرح دائب کیا تھا جو ریڈ کا ورڈ ہے ہم نے کہا تھا کہ کسی ملکی جو ایکچولی ایکنومی ہوتی ہے تو وہ تو یہی ہوتی ہے اس کو ریل اسٹیٹ کہا اس لئے جاتا ہے کہ یہی چیز ہے جو موجود ہے موجود ہے باکسی سمجھ سے ختم ہو سکتی اور زمین ختم نہیں ہو سکتی یہ تو ختم ہو جی سکتی تو اس لئے اس کو ریل اسٹیٹ کہا جاتا ہے تو ریل ایکنومی ڈویلپرز کے وہ لگ جو پاکستان کی ایکنومی کے اندر ریل کام کرتے ہیں ایک چلی اس کا بارٹ لے کرتے ہیں وہ یہی ہوگا ٹھیک ہے اچھا اور باکس کا جو ایڈیا تھا وہ بیسیکلی گریگ میتھولوجی کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون ہے جس کا نام پینڈورا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے اوپر سے یہ میتھولوجی اس میں تھا وہ اوپر سے بھیجتے ہیں وہ ایک باکس لے کے آتی ہے تو اس باکس کے اندر جو وہ ساری ایولز ہوتی ہیں باکس اسے کہا جاتا ہے خدا کی طرح سے تمہیں سب کھولنا نہیں ہے لیکن وہ باکس کھولتی ہے تو اس میں سے جتنی بھی سیڈنس ہیں ایولز ہیں وہ سب باہر نکل جاتی ہیں اور وہ جلدی سے ڈر کے اس کو بند کرتی ہے وہ بند کرتی ہے تو اس باکس کے اندر جو چیز بچتی ہے وہ ہوتی ہے ہوپ ہوپ کہا جاتا ہے کہ دنیا جو وہ ہوپ پہ قائم امید پہ قائم ہے امید اس نے بچا دی باقی سب چیز ہیں جو وہ نکل گئی ہیں تو میں نے اس کو ایک سمبولیکلی اس طرح سے لنک کیا تھا کہ یہ جو ریل اسٹیٹ اکانومی ہے اس کے اندر جو مایوسی اس وقت ہے یا جو اس کی حالت ہے اس کنڈیشن کے اس کو ٹھیک کرنے میں ایک خم باکس لے کے آئیں گے اور ہم اس میں امید اپنا روز لے گا اچھا اس کا مطلب ہے کہ بیک ان ٹو سکسٹین بھی مایوسی موجود تھی اور آج ٹونٹی ٹونٹی فور میں بھی کچھ ایسا ہی ہے وہ سب مایوسی پیسہ تو بہت تھا لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے تھے لوگوں کو اکثر فیلڈ کے ہم چلے جائے مطلب میں ایڈورٹائزی کے بیگراؤنڈ سے رہا ہوں جو بلی بورڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں دو تین چیزیں کامن ہیں ایک تو سارے انڈر میٹرک ہوں گے دوسرا سب جو ہے نا ان کو انگلیش میں سے ٹائپ کرنے ہی آتے ہوں گے چوتھا جائے کہ سب کے پاس آج جو ہے وہ نیو آئی فون اور نیو سیوک ہوگی ٹھیک ہے زور یہی چیز ریال سیٹ میں بھی ٹھیک ہے کہ مطلب آپ کو بس سب کچھ ہے لیکن آپ جو ہے وہ چیزوں کو سسیسیم ایڈک نہیں کر پا رہے انفورٹنیل اس میں چلیں کہ آپ نے نیا چینج ہو ساری چیزیں ایڈ کی چلیں تینکی سو مجی آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے ایکسپلین کیا امید ہے میں نے بہت بھی کیا ہوگا نہیں نہیں بہت بھی کیا اچھا اس میں نمید بھی ایک اور چیز ایڈ کر رہی ہے کہ آپ نے اس طرح بتایا کہ آپ کی جو بیکگراؤن وہ مارکٹنگ ایڈوٹائزنگ اور اس ٹائپ کے آپ جوب یا کام کر رہے تھے یہ آپ کی ایری آف ایکسپرٹیز ہیں آپ کی ایڈوکیشن بھی بیکگراؤنڈ سیم ہی ہے یا آپ نے چینج کیا کہیں سوچ کیا کچھ نہیں میں نے ماسٹرز کیا بیزن ایڈمیسیشن میں مارکٹنگ میں یہ کیا تھا اور اس کے علاوہ بہت کچھ کرتے رہے پڑھنے پڑھانے کا شعور سے شوق تھا تو لیٹریچر پڑھا بہت کچھ پڑھتے رہے سی ایس ایس کی اٹیمٹ کی نہیں کر سکے تو وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ زندگی میں کرتے ہوئے چلی مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے اور سوج بوجھ رکھنے والے لوگ بھی ویڈیو سٹیٹ میں آگئے ہیں اور یہ یہ ہمارے لئے ہماری انڈسٹری کے یہ آنر کی بات ہے اچھا اس کے علاوہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا یا ویڈیو سٹف میں یو آر پائنیر یو آر ون اف دوز پرسنلیٹیز جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے استعمال سب سے پہلے شروع کیا یعنی ریڈ باکس چینل جو یوٹیوب پہ بنا ہوا ہے فیس بک پیج آپ کی بہت بڑی فالوینگ ہے اب ان چیزوں کو جب جا کے سٹیڈی کرتے ہیں ہم بھی آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم جا کے دیکھتے ہیں تو یہ بہت پرانا کام آپ نے شروع کیا یہ آئیڈیا کیسے آیا اور سوشل میڈیا پہ آپ کو ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی آج تو خیر ہر کوئی کر رہا ہے نا آج تو سمجھنے ٹرینڈ سیٹ ہو گیا یعنی اتنے عرصہ پہلے آپ نے بھانپ لیا تھا دیکھیں وہ تھا یہ کہ ایک ایک بلو ایشن کریٹ کرنا ہوتا ہے بلو ایشن سٹیٹی یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ساری لوگ جو کچھ کام کریں بزنس کمیٹی میں وہ ریڈ اوشن ہیں آپ ریڈ اوشن میں کام کریں گے تو وہاں پہ شارکس ہیں وہ ایکو سیز لیڈ رہی ہیں خون خرابہ ہے تو آپ کے ان میں سے ایک ہے تو آپ اپنی ایک چھوٹا سا دو ایشن کریں وہ کام لے کر آئیں وہ ویڈیو کریٹ کریں جو نہیں ہو رہے جو نہیں ہو رہے اس کو اتنا ریڈ کریں سو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس انڈسٹری کے اندر جو پہلا مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ لوگوں کو اویر نہیں کیا جا رہا ایڈوکیٹ نہیں کیا جا رہا آپ ان کو ایکچھلی ایڈوکیٹ کریں یہی کام آپ کی کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ بیریہ میں آپ کے چینل جو ہے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہیں جو کسٹمر گھر بیٹھا ہوا کسٹمر ہیں دیکھیں اس کی محنت کی کمائی ہے ساری زندگی کے اس نے بچالے سے پیسے جوڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک ایسے بندے کے بات بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ہماری انڈسٹری کے اندر بہت سے مسائل ہیں ان سے آپ بھی باقی پہیں جس کا دل کرتا ہے وہ کل کو کوئی سزوکی کا محینک ہوگا یا فان کی دکان میں کھڑا ہوگا وہ اٹھے گا اٹھے گا ایک دکان لے گا وہ بیٹھ جائے گا جی میں بروکر بانے ہوں جی بروکر اور پھر یہاں پہ تو میں بہریا کی بات کرتا ہوں پھر میں بات کر دیتا ہوں میں بہریا کی بات کرتا ہوں بہریا میں کام کر رہا ہوں بہریا میں کوئی چوکی دار ہے کوئی کہیں آفس بائی ہے ہے کوئی کچھ بھی کام کر رہا ہے ہر کسی کو پراپٹی بھیجنے کا شاک with the passage of time develop ہو ہی جاتا ہے ہو جاتا ہے اس کو تقلیف کے بات یہ ہے کہ اس کو عدیقار ہے اس کو آزادی دی جاتی ہے جی نہیں ہونی چاہیے ایک آدمی کر کے آتا ہے کتنی سنسٹیف فیلڈ ہے اس نے کروڑے بے کی چیز کسی بندے کی اس نے ہیڈل کرنی ہے اس نے اس کو انفرمیشن دینی ہے اور وہ بچادہ خود کیا ہے اس کا بیکگراؤنڈ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی لیسنس ہونا چاہیے کوئی اس کے پاس کوئی course کوئی degree کوئی certificate کوئی لیسنسنگ کچھ بھی اس کا چیزیں بہت بعد میں اس فیلڈ میں شروع ہوئی ہیں پہلے تو میرا خیال ہے کہ جس کا دل کرتا تھا یہاں پہ آکر کوئی check and balance بھی نہیں تھا اب بہریہ میں بھی یہ چیزیں ساری introduce ہو چکے ہیں جی اچھا مجھے نفید بے اس کے رواب بتائیے کہ ابھی میں نے last video میں بھی ذکر کیا تھا کہ میری ذات کی حد تک ہے میری ٹیم ہم لوگ کام کریں صرف بہریہ بہریہ لاہور کیا پنڈی کیا کراچی کیا اور آپ نے تو ماشاءاللہ کراچی شہر کے مختلف projects مختلف societies اور پھر ڈی ایچز بھی سارے کیے ہیں تو ڈی ایچز یا کراچی شہر میں کام کرنا اور اب right now you are in بہریہ ٹاؤن اور بہریہ ٹاؤن میں بلکہ آپ shift بھی ہو چکے ہیں تو how your experience is going اور کس طرح سے یہ چل رہا ہے کتنا ڈیفرنٹ ہے اور کس چیز نے convince کیا کہ بہریہ ٹاؤن شفٹ ہو جاؤ سار دیکھیں uh mainly تو ہوتا ہے جو کوئی بھی real state پہ کام کرنے میں لوگ ہیں ان کا basic جو ہونی چاہیے نا وہ کام کرنے کا style ہی ہونا چاہیے کہ آپ client کی requirement پہ کام کر رہے ہیں client کی اگر کوئی کوئی بھی اس کے سامنے وہ آپ کے سامنے کی کوئیس لے کیا آتا ہے کہ مجھے یہاں پہ investment کرنی ہے آپ basically اس کو objective پہلے judge کرتے ہیں کہ اسے پوچھتے ہیں اس کے سامنے میٹنگ بتاہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو investment کیوں کرنی ہے کیا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بچانہ اپنے طور پر جو چیزیں چاہ رہے ہیں اس کو وہ investment کو سوٹنا ہی کرتی ہو تو یہ سب چیزیں جب آپ working پوری کر لیتے ہیں اب ضروری نہیں کہ وہ چیز آپ اس کو کسی اس project میں دے جو آپ کے اپنی دراز میں بڑھا رہا ہے آپ اسے کہیں بھی اس کے بعد اس کے مطلب کی چیز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ کوئی investment کو save کرنے کے لیے سو اسی پہ ہی ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ اگر کسمر اپوہ ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس level کی investment کرنی ہے میرا objective یہ ہے کہ مجھے اتنے عدسے کے نا ROI چاہیے میں تین سال میں دیکھتا چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میں investment کر کے صرف مجھے وہ چیز لے کے دو جو میرے بچے بڑے ہو جائے تو ان کے استعمال کے لیے ہو سو اب وہ چاہ رہا ہے کم سے کم مجھے تین کروڑ کا بھی کر رہا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے نا کہ جب بھی ڈی ایچ ایس کی بات آتی ہے سب سے مہنگا ڈی ایچ ایچ ای جو ہے وہ کراچی کا ہے اگرچہ حال شاید اس کا سب سے بتہ رہے بچارے کا بھی چاہیے لگتا ہے مجھے لیکن میں کی property آپ کو ڈی ایچ ای کے ملے گی تو barrier town especially M9 کی جتنی properties ہیں M9 پہ مشروع سے کام کرتے ہوئے ہیں یہ سب city کے ساتھ کام کیا آپ کو ڈی ایچ ای کے ساتھ کام کیا barrier town کے ساتھ کام کر رہے ہیں ڈی ایون سے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں لیکھ کھانچے لے کیا ہے میں پتا ہے کہ barrier town سے اچھی کوئی opportunity نہیں ہے آپ کے مستبیل کے اندر یہاں پہ جو living standard ہیں بہت اچھے ہیں کام کرنے کا محول بہت اچھا ہے کوئی کوئی غلط کے سامنے کی آپ کو تنگ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ان بجوہات کی بنا پہ ہم لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں اچھا نویب بھی آپ social media influencer تو ہیں اور sales and marketing company اور یہ ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں اپنے کوئی projects launch کرنے کا بھی plan ہے in future اچھا صرف influencer نہیں ہے ہم تو آ جائے ہیں آپ تو بہت پرانے ہیں ماشاء اللہ نہیں نہیں اچھا ہم کوشش سے یہ کرتے ہیں کہ جو بات کریں وہ at least جو ہمارے حصے میں کام ہے نا ادان بھائی وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ leave the world better than you have found it جیسے ہمیں دنیا ملی ہے نا اس میں اپنے حصے کی گینٹ لگا کے چلے گئے جو information یتنا کوشش کی کیونکہ میں پڑھنے لکھنے کا شوق ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ by laws policies جو کتابیں areal z کی پڑھتے رہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بلکل plan کرتے ہیں ہم لوگ دوسروں کے projects بھی یہاں پہ کر رہے ہیں ہم اور آپ ملکے میں پتہ ہے کہ ہم پہلے کون پہ کام کر رہے ہیں ابھی میرا further question بھی پہلے کون پہ ہے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بلکل ہم لوگ یہاں پہ ہمارا plan ہے کہ ہم projects پہ جائیں گے کافی ہمارے جو انیسٹرز ہیں انشاءاللہ 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 جن کے ساتھ joint ventures پہ کام کریں گے بلکہ یہ ہماری طرف سے offer بھی ہے ہم کہتے بھی انیسٹرز کو کہ وہ کام کرتے ہیں ہم ایسا تو ہم proper feasibilities بنا کے ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ہم joint ventures کے projects پہ جا سکتے ہیں اور design project conceive کرنے سے لے کے سیل تک تمام سرنسیز جو ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں ہم مولا دان دیں گے اچھا مجھے اب پیراغون پیراغون ڈیویلپرز پیراغون ڈیویلڈرز الحمدللہ نیم مارکٹ اور آپ ان کے موسٹ پرومیننٹ پرسنلیٹی ہیں آپ ان کے ساتھ کام کرنے کی کچھ دو چار وجوہات تو بتائیں گے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا سر سب سے میری چیز ہم نے کچھ کہ اوثنٹک نام ہے بہی اٹون کراچی کا کوئی مور دن سکسی سیمیٹی پسنٹ جو کنسکشن ہم دیکھتے ہیں جس کے ہم دعا دیتے ہیں خوبصورتی کی وہ سب بہی اردی پیراغون کے پاس ہے تو کنسکشن کے جو ہیں وہ گروہ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کام بھی اس بیلڈر کے ساتھ کرنا چاہیے جو کام کر رہا ہے کام کیونکہ لوگ پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ لگنا چاہیے اس جگہ پر اگر اس پلوٹ سے اگلا پلوٹ لے دے جائے یا اس پلوٹ سے کچھ اوٹ پیسے نکل کنسکشن میں مسئلہ آتا ہے جس میں ہم جیسی جو کنسکشن ہیں وہ کہیں اگرین سفر کرتی ہیں ہمارے فیس پہ ہماری باتوں پہ چیز لے رہا ہو تو اس حوالے سے ہمیں اٹلیس پیراغون کی سائٹ سے کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر کوف نہیں ہے کہ ہم وہاں بھی کام کر رہے ہیں تو ان کی کنسکشن چل رہی ہے ان حالات میں بھی جو چانٹ ٹاور ہیں ٹاور سی کی کنسکشن کنسکشن دی کمیٹ ہو چکی ہے ٹاور ڈی جو ہے وہ بھی دو چار چھ مہینے کے اندر انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد جو گالفیو والا پروجیکٹ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے دو ٹاور لانچ ہوئے ہیں باقی دو مسئلوں کی لانچنگ میں بھی پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تو یہ ہے اس کی مین بجان صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو کمیٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو پودر کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ جو وہاں پہ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے تمام اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے دروازے کلسیز کے ہیں کچھن کلسیز کا بانا ہوا ہے اور کس انداز سے وہ تمام چیزیں مینیج ہو رہی ہیں لائٹ پر کیسا ہے پائٹنگ کیسی ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں پتہ ہیں جب ہم مطمئن ہو رہے ہیں تو ہمارا کام کرنے کا اس پر جو ہے وہ کیشن بھی بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے نوید بھی ایک چیز بتائیے گا آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہتا ہوں جو بلڈرز کام کریں ان کے لیے ایک پرگام مجھے چاہیے اور جو لوگ یہاں پہ ہمارے نئے لوگ اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایز ایڈیلیٹر ایز کنسلٹنٹ ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ اس فیلڈ میں آنا چاہیے یا برے حالات ہیں نہیں آئیں تو کیا مشورہ کیا دیں گے آپ میں یہ بلوں گا کہ اگر اپنی اس فیلڈ میں آنا یا تو حادثاتی طور پر چلیں آپ آ گئے ہیں کوئی بات نہیں اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو کسی نے دھکا دے رہی ہے دریاں میں یا دہر میں تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ تیارنا سیکھ لیں گلے میں ڈھول بجانے کا مطلب ہے کہ ڈھول بجانا بھی آپ کو سیکھ لینا چاہیے سو ریال سیڈ فیلڈ میں آگئے ہیں تو پلیز اس پر ریسرچ کریں جائیں اور اس وقت بہت اچھے کوئرسز ہو رہے ہیں پنجوانی صاحب کے نام سے کنسیٹیوٹ ہے وہ اپنے پنجوانی صاحب جو ہیں وہ پورس کرواتے ہیں آپ سلسے مل سکتے ہیں یونیسٹیوٹ پہ ہے آئی بی اے آئی بی اے نے بھی لانچ کیا ہے اس کا تھرڈ بیچ ہے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ اندانوے سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں کمنٹس میں ماں رکھے گا یا پورس کا آنسر پہ وہاں پہ دے دیں گے میں دے دوں ہاں پہ آنسر آکے تو آئی بی اے جوائن کریں ریال سیٹر کورس ہے ہر بروکر جو ہر بروکر ہو یا بلڈر ہو آپ ایک ہولیسٹک پچر تو لیں اپنی اندسٹری کی کہ یہ کیا ہے آپ کو بالکل کرنا چاہیے لیکن اس فیلن پہ جب آنے سے پہلے ایک ہی سوچے گا کہ یہاں پہ لوگ اپنی سیونگز لگاتے ہیں اپنے سپنے اور اپنے خواب لگاتے ہیں ریال سیٹر کے اندر زندگی کی جواب تو آپ یہ ایک بڑا نوبل پروفیشن ہے اس کو یہ کاٹنے کے مطمئنے لیں کہ دیل کاٹ دی کلائنٹ کاٹ دیا اچھا یہ ٹپیکل اور اتنے برے الفاظ پر یوز ہو رہے ہوتے ہیں سننے میں ہی آپ کو گان گزرتا ہے اللہ معاف کریں مطلب یہ کیا ہے بولیں کہ دیل کلوز کی ہے یا آپ بولیے کہ سب میں نے یہ سیل کی ہے کارٹنے کا بڑ بڑا کامن ہے یہ چیزیں تکلیف دے بھی ہیں اور پھر پریکٹیکلی بھی شاید جس طرح کے ورڈز آپ بول رہے ہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہمارے کانشیسنس میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں جا رہی ہیں اس کا اثر ہماری شخصیت میں پڑ جاتا ہے دیل کے لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں اور باقی جو بلڈر سامان ہیں ان کے لیے تو یہ چیز ہے کہ بیریر ٹاؤن کے بارے میں ہمیشہ آپ کو ہمیں بتا ہے کہ یہاں پہ ایک ٹرانزیشن کا فیز رہا ہے جو برکر تھے اس میں کوئی برائی نہیں ہے بہت اچھی بات ہے کہ ایک اپورجٹیٹی مینی گیپ تھا ظاہر ہی بات ہے شہر کے لوگ نہیں آئے بلڈر کبر کرنے کے لیے تو یہاں کے لوگوں نے کبر کیا یہ چیز بہت اچھی ہے لیکن اب گر آپ بن گئے ہیں تو اگین وہی بات ہے کہ اب آپ اس فیلڈ میں اس جگہ پہ جہاں آ گئے ہیں اس کو فلفل کریں اس کی کچھ ریکوارمنٹس ہیں اس ریکوارمنٹس کو فلفل کریں آپ کے پاس وہ فیزیبیلٹی اپنی سٹرانگ بنائیں اس طرح کی فیسی بیٹیز بنائیے اپنے جو کیش فلوز ہیں جو بلڈر کی جو کام کرنے کے جو ایس اوپیز ہیں جو فلو چارٹس ہیں اس کو پولو کریں تو آپ بلکل کامجاب بلڈر بنیں گے کینشلیٹر کے اوپر یا خانی باتوں میں کاغذ پینکل پکڑ کے چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن جب فیلڈ میں کودنا بڑھتا ہے تو سمجھ پھر آتی ہے اثر ویس پیپر پر کلپلیشن کے بعد لگتا ہے کہ ہم نے دس کروڑ کمالیا اور چار کروڑ لگایا ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا لیکن فیلڈ میں گزرنے کے بعد ایک پروسس سے گزرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے کامشل پوجیٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ سب کچھ بنا سکتے ہیں اس میں سے اور یہ بننا چاہیے حضر آدمی کے اس فیلڈ میں آتا ہے محنت کرتا ہے تو اس کو حق کے لیے لیکن میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس کی جو سیریس نیس ہے وہ اس کو پتا ہونی چاہیے اس کی ڈیٹیلنگ پر کام کرے اور اکثر جو بلڈر ہزار میں سمجھتا جو پھستے ہیں نا وہ اس لیے پھستے ہیں ان کی پروجیٹ کی فیزیبیلٹی اور کیشلوز یہ دونوں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے کنٹرول میں اور اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ہماری فیلڈگر یہ بھی علمی آیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر فن مول ہیں مجھے سباتا ہے تو اگر میں بلڈر ہوں تو وہ بندہ جس نے ایم بی اے فائنس کیا گیا یا کہ وہی جو ہے وہ آئی سی اے میں کر کے آیا گیا یا کچھ آٹھ میں کاؤنٹ ہے اس کو میں گھر ناک دے رہا ہوں سیل ہوئی تو مجھے اس سے کوئی کام لینا چاہیے اس کی بات ماننی چاہیے وہ ایکسپرٹ اپنے فیلیٹ کا ہم اس کو ایکسپرٹ نہیں مانتے ہیں یہاں پہ سیٹ سسٹم چلتا ہے اور اس کو اپنی بات مانتے ہیں چلنجی نوید بھائی تینکی سو مچ نوید بھائی کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو بیلڈرز ڈیویلپرز خاص پہ ریل سٹیٹ انڈسٹری میں آتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھتے ہیں یا پھر بڑی بڑی گاڑیاں وی ایٹ خرید لی فورچونر خرید لی اور پھر کراچی کا پیسہ کوئٹا میں کوئٹا کا پیسہ دبائی میں دبائی کا پیسہ کسی اور بزنس میں پھر نئے سے نئے پلورٹ خرید لیے لیکن جس پروجیٹ کے عوض وہ پیسہ عوام الناس سے کٹھا کیا گیا اس پروجیٹ پر اگر نہیں لگے گا تو آپ آوویس بات ہے آپ لوگ ہار جائیں گے آپ کی جیت نہیں ہوگی اور میں ہمیشہ ون ون سٹیویشن پر بلید کرتا ہوں کہ ہمارے کسٹومرز کی جیت اسی صورت میں ہوگی اگر آپ لوگ پروفارم کر رہے ہوں گے یہ ہمارا بیڈرس کے لیے میسیج ہے مزید انفیومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا اور تینکیس سو مچ